جب آپ اچھے سے اچھا کام بھی کریں گے اللہ کے دین کی خدمت بھی کریں گے تو بھی آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے میں آپ گھبرائیں نہیں اگر آپ خلوص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں لوگوں کے فائدے کا تو کرتے چلے جائیں کسی کی باتوں سے اچھے کام کو رکنا نہیں چاہیے اللہ کا ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے پائیں گے بہت آگے نکل جائیں گے اور دوسرے صرف وہ ان کے ساتھ ملیں گے جو اسی طرح ذکر کرتے ہیں اس سلسلے میں ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ذکر کے کچھ اوقات اگر آپ مقرر کر لیں تو اس میں آپ کے پھر ساری چیزیں پوری ہو سکتی ہیں مثلا صبح اور شام سبحان اللہ و ابی حمدی کی تصویح جو ہے اس کا بہت بڑا عجر ہے کہ یہ دو وقت پڑھنے سے یعنی اگر سو دفعہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و ابی حمدی دو چار منٹ لگتے ہیں اور سو دفعہ آرام سے ہو جاتے ہیں انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے باقی سب کے مقابلے میں کہ جب تک وہ یہ نہ کرے وہ ہمارے برابر نہیں آ سکتے یعنی اس دن کا جو عمال نامہ ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے انسان کے لئے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ آپ ان دو وقت کو اس کے لئے مقرر کر لیجئے پھر دروش شریف کے لئے کوئی وقت مقرر کر لیجئے یعنی کوئی خاص کام آپ ہر ایک دن کی ایک خاص روٹین ہوتی ہے تو اس میں مثلاً آپ باق کرتے ہیں اگر ہر روز یا ایکسر سائز کرتے ہیں تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ دروشی پڑھتے جائیں استغفار پڑھتے جائیں پھر جیسے آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں جو سو دفعہ دن میں پڑھتا ہے شیطان اس پہ قابو نہیں پاسکتا کوئی جن اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا بالکل پروٹیکٹیڈ ہو جاتا ہے وہ شخص بہت سے شر سے بچ جاتا ہے واپسی پہ جب آپ نکلنے لگتے ہیں واپس جا رہے ہوتے ہیں مثلاً تو گھر تک کا فاصلہ جو ہے اس میں آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ پڑھتے جائیں ایک تصویر اس کی کر لیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے مثلاً اگر آپ شام کے وقت جو بھی گھر کا کام کاج کر رہے ہیں اس وقت لا حول پڑھ لیں پھر اثر سے مغرب کے بیچ میں صبح و شام کی اذکار صرف آپ کو عادت ڈالنی یا اسی طرح آپ کی کوئی بھی اور روٹین ہے مثلاً آپ بچوں کو چھوڑنے کے سکول جاتے ہیں واپس آتے ہیں صبح کے وقت میں کچھ تسبیحات مقرر کر لیں پھر شام کے وقت جب آپ چھٹی کے وقت ان کو پک کرنے جاتے ہیں واپس گھر آتے ہیں جانے اور آنے میں بعض اگر ٹرافک کتنی کتنی ملتی تو آپ نے اپنے لئے تارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ایک دن میں مجھے کتنی تسبیحات کرنی کون کون سی کرنی اور کس کس وقت کرنی تو پھر جو ہی آپ اپنا وہ کام شروع کریں کے ساتھ ہی آپ کو وہ تسبیح یاد آ جائے گی اور آپ کر لیں گے تو آپ کا انشاءاللہ تعالی دن کا جو کوٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا ورنہ تو آپ سوچتے ہی رہیں گے اچھا اتنی ساری چیزیں یہ کب کریں وہ کب روز ایک نئی بات بتا دیتی ہے یہ کریں یہ کریں تو ہم انسان ہیں کیا کیا کریں یہ سب ہو جاتا ہے صرف ٹائم مینج کرنے کی ضرورت ہے طریقہ آنا چاہیے کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور اس وقت کی کچھ پابندی کر لیں ابلیس جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنے دیتا بدگمانی پیدا کر کے یعنی ہر چیز کے اندر انسان کیرے نکالنے لگتا ہے چاہے وہ ضرورت کی چیزیں ہوں یا پھر انسان ہوں یا کوئی بھی اور اس طرح انسان میں ناشکری آ جاتی ہے علم حاصل کرنا جہنا وہ افضل ترین عمل ہے لہذا ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے اور اس میں یہ دعا کیا کریں کہ رب زدنی علم اللہ میرا علم زیادہ کر دے یعنی ایک تو وہ چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں مزید بھی پڑھیں مزید سیکھیں قرآن غموں کا مدعوہ ہے جب بھی کوئی غم دکھ پریشانی ہو کسرے سے تلاوت شروع کر دے لوگوں سے مو پھیر کے بات نہیں کرنی چاہیے تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اسی طرح خاص بات اپنے چہرے کے تاثرات پر بھی نظر رکھیں اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اگر آپ میرے چہرے پر ناغواری دیکھیں تو ہم مجھے بتائیں کیونکہ ہم خود تو نہیں دیکھ پاتے نا کہ ہم نے کس طرح ناک مو چڑھائے یعنی بعض وقت ہم کسی کی بات پر جواب نہیں دیتے لیکن ہم مو بنا لیتے ہیں تو یہ بھی جو ایک متقی انسان ہے اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے